چیرمند تیریک انصاف امران خان کی مقبولیت میں 9 اپریل کے بعد مسلسل اضافہ ہو رہا ہے میں ہوں صابر صاحب سمرو اور آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب چینل محترم ناظرین یہ وہ پہلے وزیر آزم ہیں جن کی حکومت گرائی گئی تو لوگوں نے مٹھایاں نہیں بانٹی بلکہ سڑکوں پہ آگئے امان خان نے عوام کارد عمل دیکھتے ہوئے ٹکراؤ کی سیاست کرنے کے بجائے عوام میں نکلنے کا فصلہ کیا انہوں نے مختلف جلسوں سے خطاب کیا لوگوں کو مترک کیا اور یہ سلسلہ اب تک جاری ہے دوسری جانب امان خان کے خلاف بنائی گئی ہر چال بھی ناکام ہو رہی ہے امان خان کے خلاف ناغتین کی جانب سے جو بھی اقتدام اٹھایا جاتا ہے وہ انہی کے گلے پڑ جاتا ہے عادے سے زیادہ پاکستان ڈوبا ہوا ہے سلہ متاثرین مرے جا رہے ہیں بھوک اور پیاس کے ڈیرے ہر طرف ہیں لیکن حکومت کی ترجیہات بس امان خان کے خلاف مقدمات بنوانا ہے تیرہ جماعتوں سے امان خان کی مقولیت کا مقابلہ نہیں ہو پا رہا امان خان کے جلسوں میں آئے روز لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اب واحد حل یہی ہے کہ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف پاکستان تشریف لے آئے کہ شاید ان کے سپورٹرز میں دوبارہ سے بیدار ہونے کا حوصلہ پیدا ہو جائے وظاہر یہ مشکل ہوتا نظر آ رہا ہے کیونکہ گزشتہ کچھ ماہ کے دوران اور خاص طور پر حکومت کی تبدیلی کے بعد جو حالات پیدا ہوئے اور ملک میں مہنگائی بڑھتی گئی اس کے بعد جو لوگ امان خان کے خلاف تھے وہ ان کے حق میں بیان دیتے نظر آئے امان خان کو یقین ہے کہ یہ حکومت زیادہ عرصہ نہیں چلے گی اور نئے انتخابات کا اعلان کرنا ہی پڑے گا اس وقت امان خان ایک تیر سے کئی شکار کر رہے ہیں لیکن صوبہ حکومت کا کارڈ ابھی ان کے پاس موجود ہے جو کسی وقت بھی استعمال ہو سکتا ہے تاہم ابھی تک امان خان ایک ایک قدم پھونک کر رکھ رہے ہیں اور اپنی بڑھتی ہوئی مقولیت کو صحیح معنوں میں استعمال کر رہے ہیں تو بہتر ناظرین ایسی معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل سابس اکسومروں کی ویڈیوز کو دیکھتے رہے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر چین ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں تو ملے گے کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ جب تک اپنے میدبان سابس اکسومروں کو دیجئے اجازت اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو